السلام علیکم ویوورز لازٹ ٹائم میں نے آپ سے وی لاغ شیئر کیا تھا سلک ویلی گا اور یہ آپ سامنے سلک ویلی کا ایک اور ویو دیکھ سکتے ہیں یہ شیروان روڈ پر ہے اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو لازٹ ویڈیو میں شیئر کی تھی اب اسی روڈ پہ ہم مزید آگے چل کے شیروان روڈ جس کے نام سے یہ روڈ منصوب ہے اس کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو راستہ اور اس کی نوعیت اور ٹوٹل فاصلہ اور اس کے لیے مطلوبہ وقت آپ کو تمام ڈیٹیلز شیئر کی جائیں گی تو میرے ساتھ رہیے گا اور یہ وہ شیروان روڈ ہے یہ اس سائیڈ پہ مزید آگے یہ جاتی ہے جی تو ویورز ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہماری منزل ہے شیروان کی وادی تو ہم نے اپنا سفر سلک ویلی سے شروع کیا لیکن شدید بارش کی وجہ سے ہم اپنے سفر کا آغاز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکیں اب بارش کچھ تھوڑی سری مدھم ہوئی ہے تو سلک ویلی کے بلکل ساتھ ہی چھوٹا سا قصبہ جو سب سے پہلے آتا ہے وہ توتنی ہے توتنی کے بعد جو ایک چھوٹا نسبتاً بڑا قصبہ ہے وہ کٹھیالہ کہلاتا ہے اور ابھی ہم کٹھیالہ میں داخل ہو رہے ہیں یہ کٹھیالہ کا قصبہ ہے یہاں پر بھی آپ کو چھوٹی سی مارکیٹ مل جائے گی تو میں ساتھ میں آپ سے تھوڑی سی معلومات شیئر کرتا جاؤں کہ یہ شیروان وادی شیروان جو ہے یہ اپتاباد سے تقریباً 39 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اپتاباد سے آپ کا تقریباً ڈیڑھ گھنٹا کی مسافت ہے جبکہ سلک ویلی جس کا وی لاغ میں آپ سے پہلے شیئر کر سکا ہوں اس سے آگے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اس شیروان روڈ پر تو سلک ویلی سے یہ شیروان وادی شیروان جو ہے یہ تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ایک گھنٹے کی مسافت ہے جو کٹھیالہ کے بعد جو ایک بڑا نسبتاً بڑا قصبہ جو رستے میں آتا ہے وہ پنڈ کرگو خان ہے جو کہ کافی مشہور ہے اور ابھی ہم پنڈ کرگو خان میں ہی داخل ہو رہے ہیں آگے چل کے شاید آپ کو اس کا سائن بورڈ بھی آویزہ نظر آئے تو راستے کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بارش رکھ چکی ہے لیکن موسم بہت خوشگوار ہے تمام راستہ سرسبز و شہداب ہے اور راستے کا نظارہ بہت دل فریب ہے لیکن جیسے ہی آپ پنڈ کرگو خان سے آگے نکلتے ہیں تو پھر آپ کا تمام کا تمام راستہ جو ہے وہ نہایت خوبصورت اور دل فریب مناظر سے بڑا ہوا ہے آپ یہاں سے آگے نکل کر کہیں پر بھی جہاں چاہیں آپ گاڑی روک کے سٹے کر سکتے ہیں کچھ وقت گزار سکتے ہیں فوٹوگرافی کر سکتے ہیں ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو یہ پنڈ کرگو خان کا علاقہ ہے اور اس سے ہم آگے نکلتے ہیں تو یہ کھولڑا 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 کا آپ کو عبادی جو ہے سامنے دکھائی دے رہی ہے یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو کہ نہایت خوبصورت اور دل فریب ہے یہاں پر آپ کہیں پر بھی رکھ کے اچھی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں بارش جو ہے وہ ابھی ابھی روکی ہے اور آیت خوبصورت مناظر ہیں رستے کی صورتحال آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ سے روڈ جو اوپر جا رہا ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں کا وی لاغ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایکس ٹائم شیئر کریں گے اس رستے پر آگے چل کر سوپ سٹونز کی مائنز ہیں وہ کانے جہاں سے سوپ سٹونز نکلتا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم جو کہ آپ کے لئے یقیناً جسپی کا باعث ہوگا اور آپ نے کبھی پہلے سوپ سٹونز کی مائنز کا وزیڈ نہیں کیا ہوگا اگر آپ شیروان روڈ پر تفریقی غرض سے نکلتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے لئے ایک یادگار سفر ہوگا ایک خوبصورت علاقہ ہے یہ سامنے آپ کو کھول را قلعان کی آبادی نظر آ رہی ہے آگے چل کے ہم کہیں رستے میں رکھ کے آپ کو پوشش کرتے ہیں کہ ذرا کوئی ایک ویو پوائنٹ دکھایا جائے جی تو یہ ہمارے ساتھ ہی آگے رکھے ہوئے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ رکھتے ہیں اور آپ کو یہاں کا ایک آہ کلوز ویو تھری سکسٹی دیگری انشاءاللہ آپ کو نکانے کی کوشش کرتے ہیں جی تو یہ ہم یہاں پر رکھے تھے اس پوائنٹ کے بلکل سامنے کھول را قلعان کا گاؤں ہے اور یہاں سے ہماری منزل جو ہے وہ تقریباً دس کلومیٹر کے قریب ہوگی یہ آپ دیکھیں بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں اور یہ یہاں سے ایک صورت منزل آپ یہ نیچے دیکھیں اندازہ کریں کہ روڈ سائٹ جو ہے وہ کتنی ہائٹ پہ ہے نہایت خوبصورت منازل ہیں یہ روڈ کی لیفٹ سائٹ ہے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ نیچے ڈیک لائن ہے ایک صورت سویو آپ کو شیئر کیا جا رہا ہے ہمارےEn ہمارے زباز پہ پائے گا وہ کھولوہ کھلاں کا چھوٹا سا بازار ہے یہ جن قسموں کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ وہ قسمیں ہیں کہ جہاں پر چھوٹے کھوٹے بازار ہیں ان بازاروں میں سے آپ اپنے ضرورت کی اشیاں خرید سکتے ہیں اور یہ جن قسموں کا میں نے آپ سے ذکر کیا یہاں سے آپ کو ریفیوٹنگ بھی کروا سکتے ہیں اور کھولڈرنگز، سنیکس، بسکرس وغیرہ آپ یہاں سے پھانی لے سکتے ہیں اور آپ سے کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے لہٰذا اس لئے آپ کو کچھ پھانے پینے کی دکت یہاں پر محسوس نہیں ہوگی یہ آپ کھولڑا کلاں کا سائن بورٹ دیکھ سکتے ہیں کھولڑا گلی بھی اس کو کہا جاتا ہے پہاڑی علاقے کا رستہ ہے جو کہ یہاں پر چلنے والوں کے لیے تو نہایت آسان ہے لیکن میدانی علاقوں میں ڈرائیو کرنے والوں کے لیے کچھ تھوڑا سا نشبتاً مشکل ضرور ہے لیکن جو لوگ مری یا کشمیر وغیرہ کا سفر کر چکے ہیں ان کے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے تو جی ناظرین ہم اپنے شہروان وادی شہروان میں داخل ہو رہے ہیں یہ وادی شہروان کا سیول ہسپیٹل آپ نے دیکھا اور یہاں سے شہروان کیا چھوٹا سا جو بازار ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے آگے ہم نے یہاں پر ایبٹ ہل جو ہے وہاں پر ہم نے ہماری منزل ہے جو کہ اب نہایت قریب ہے وہاں پہنچ کے اب آگے مزید آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے یہ شہروان کا بازار یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ ضرور وزٹ کریں یہ آپ کے لئے ایک یادگار سفر ہوگا یہ یہ گورنمنٹ کالیج شیروان اور یہ ہائی سکول ہے شیروان کا اور یہ ہی شیروان کا بین جی ویورز تو اب ہم اپنی منزلیں مقصود پہ پہنچ چکے ہیں یہ ہے اپٹ آباد ہل جیسے شیروان جیسے شملا ہل ہے یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی جگہ ہے لیکن یہ کافی نیچرل ہے اور یہاں پر لوگوں کا رش جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے ویڈیوز کا جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا ویلوگز کا مقصد بھی زیادہ یہی ہے کہ ایسی جگہوں پر فوکس کیا جائے کہ جو کہ ویل نون نہیں ہیں زیادہ مشہور نہیں ہیں تو آپ کو رستے کی بھی صورتحال میں نے بتائی زیادہ برا راستہ نہیں ہے اور اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ جو ہے لوگوں کی رش سے بچ کے ایک خوبصورت جگہ پر وقت گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں سے آپ کو یہ شیروان سٹی کی آبادی جو ہے وہ آپ بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں یہ تقریبا نیپٹ آباد سے 36 کلومیٹر کی دوری پہ ہے روڈ سنگل ہے لیکن روڈ کی کنڈیشن کافی بہتر ہے آپ تقریبا نیپٹ آباد سے ایک گھنٹے کی درائیف پر آپ اس جگہ پہنچ سکتے ہیں رستے میں آنے والے کچھ جگہیں جہاں سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں کول ڈرنکس وغیرہ بسکٹس یہاں سپیشلی یہاں کے پکوڑے ان میں سب سے پہلے آپ کا شملا ہل پوائنٹ آتا ہے شملا ہل کے بعد آپ کو سرک ویلی میں نے دکھائی اس سے تھوڑا سا آگے توتنی ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ آپ کو چھوٹا سا بزار ملے گا اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ سو بن گلی کا ہے سو بن گلی کے بعد کٹھیالہ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور کٹھیالہ کے بعد آپ کو یہ شہروان سٹی کی مین شاپس ملیں گی یوں تو آپ کو ان تمام چھوٹی جگہوں پر پیٹرول کی ایجنسیاں مل جائیں گی لیکن پامپس آپ کو ایک توتنی میں اور دوسرا کٹھیالہ میں ملے گا کٹھیالہ سے آگے شہروان تقریباً بارہ کلومیٹر ہیں تو ایسے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم آپ کو سوپ سٹون کی مینز دکھائیں لیکن چونکہ اس ایرے میں بارش بہت زیادہ تھی اس وجہ سے وہاں پہ ہم نہیں رکے انشاءاللہ کسی وقت کسی وی لاغ میں آپ کو سوپ سٹون کی مینز بھی دکھائی جائیں گی وہ یہاں سے چار پانچ کلومیٹر پیچھے ہیں بہت پرسکون جگہ ہے تو آج آپ کے ساتھ ایبٹ ہل کا ویلوگ شیئر کیا میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور ایسی ہی خوبصورت جگہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی